نبی کریم علیہ السلام چند اصحاب کے ساتھ ایک سفر پر ہیں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور ایک ایک درد کے نیچے لیٹ گئے اپنی تلواریں لٹکا کر وہاں ایک آرابی آیا ایک دیہاتی اور اس نے فوراں سے حضور کی تلوار کو اپنے قبضے میں لیا اور حضور پر اس نے تان دیا گویا کہ وہ تاک میں تھا اور اس نے کہا کہ بتاؤ محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے دو سے تین مرتبہ اس نے بات کہی نبی کریم علیہ السلام نے بڑے پر اعتماد لہجے میں اشاء فرمائے اللہ اتنے میں جمریل ایمین نے بحکم الہی اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی نبی کریم علیہ السلام نے فوراں اس تلوار کو اٹھایا اور اس پر تان کر کہا کہ بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی بھی نہیں بچائے نبی کریم علیہ السلام نے اسے نہیں مارا اپنے برابر میں بٹھا لیا صحابہ اکرام کو بلوایا پھر اس واقعے کی اطلاع دی پھڑی دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کیا اشارت فرمایا کہ جب ایک قوم تمہارے جانب ہاتھ بڑا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو تمہارے لیے روک دیا اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو مارنے کا شہید کرنے کا ارادہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامتی اطا فرمائی لیکن اللہ تعالیٰ کیا اشارت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں اے مومنوں اللہ کا یاد کرو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ ایک قوم تم پر ہاتھ بڑھانا چاہتی تھی اللہ نے وہ روک دیا مخاطب تمام تر صحابہ کو اور تمام تر قیامت تک آنے والے مومنین کو مسلمانوں کو کیا گیا گویا کہ رسول اللہ کی سلامتی کل امت کی سلامتی ہے رسول اللہ کا حفاظت میں ہونا کل امت کا حفاظت میں ہونا ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہماری اولین ترجیحات اور فرائض میں ہونا چاہیے